بسم اللہ الرحمن الرحیم لونڈی کیا ہے اور اس سے ہمبستری کرنا کیوں جائز ہے اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں لونڈی کون ہوتی ہے اور اس سے ہمبستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے اور کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہمبستری کرنا جائز ہے شریعت کیا کہتی ہے دراصل لونڈی ذر خرید غلام کی مونس ہے یعنی فیمل سیلف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی جس سے لوگ اپنے گھروں کاروباروں اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو بردہ فروشوں کے بازار سے خریدا جاتا تھا جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ کافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئن سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال گنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی تھی ان کو لونڈی کہا جاتا تھا اور ان سے گھروں کے کام لیا جاتے تھے یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر معمور کر دیا جاتا تھا تیسری شکل کیا ہوتی ہے بھائی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ کسی کو توفے میں دیتے ہیں ان میں سب سے قیمتی کوئی توفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لونڈی ہوتا ہے بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنے خالہ مامو کو توفہ دی ہے تو تم کو اس کا زیادہ عجر و ثواب ملے گا یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا عجر و ثواب مانا جاتا تھا اور یقیناً بہت بڑا عجر ہے اور بہترین صدقہ ہے لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو واقع سمجھ میں آ گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا دیکھیں شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے جیسے کہ وہ ذر خرید ہو یا توفہ تن کسی سے ملا ہو وہ اب اس کی مکمل ملکیت شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی لیکن بہت سخت رول ہیں بہت سی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں یہ تو گناہ ہے یہ تو فلان ہے جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یا معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے یہ اس کے لئے جائز ہے اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائے جائیں اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے راروی بڑے گی یا پھر کم ہوگی اس لئے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے لیکن بہت زبردست رول ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے چونکہ اس روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی اس میں حکمت کی ضرورت تھی کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر سے لونڈیا آزاد ہوتی لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ ملتی صاف ظاہر ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے کیونکہ وہ خود صرف دو وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے تھے وہ ان لونڈیوں کی کیسے حفاظت کر پاتے سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فہاشی عام ہو جانی تھی جبکہ مقصد کیا تھا غلامی کو ختم کرنا تھا معاشرے کو خراب کرنا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکمت سے اس نظام کو ختم کیا لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا ارے بھائی نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کونسا حرج تھا رول نکاح میں بھی فالو کرنے ہیں اور اس عمل میں بھی فالو کرنے ہیں اب رولز کے بارے میں سنیے کیا رولز ہیں اگر مالک اپنی لونڈی سے ہمستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلائیں گے غلام کے بچے نہیں اور آپ کی جائدات میں برابر کے حق دار ہوں گے لہٰذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہمستری کرنے کی اجازت بھی دی جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی ملکہ بن گئی دیکھیں کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی ملکہ بن گئی اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بلکل ہی ویسا پہچانا جانے لگا یعنی فلان شخص کا بیٹا ہے یا فلان شخص کی بیٹی ہے تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داگ دیرے دیرے ختم ہو جائے گا بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈیا آج بھی رکھی جا سکتی ہے کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے تو سب سے پہلی بات کہ لونڈی ذر خرید ہوتی ہے تنخواہ دار نہیں ہے سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لونڈی کے طائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے لہٰذا نکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لئے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے ہاں اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے دو بول پڑھانے میں کیا حرج ہے اگر آپ لونڈی کو بی بی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے دو بول پڑھانے میں کیا حرج ہوگا کیونکہ غلامی کا دور تو ختم ہو گیا اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے کیسے جائز ہو سکتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے شکریہ موسیقی